اسلام علیکم فرینٹس آج میں آپ کی توجہ ایک بڑے امپورٹن مسئلے کی طرف دلوا رہا ہوں یہ میرا بجلی کا بل آیا جی کراچی الیکٹرک والوں نے مجھے دیا ہے 189 جنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور بل ٹوٹل بنا ہے 2500 روپے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مئی 2020 کا مہینہ ہے اور یہ مارچ کا بل ہے سوری مارچ 19 مارچ 2020 کو ایسیو ڈیٹ ہوئی ہے اور یہ جو بل ایک منت ہے اس کا وہ ہے مارچ 2020 اور اس کی جو فائرنل ڈیٹ ہے وہ ہے سیکنڈ آف اپریل 2020 آپ نے بل دیکھ لیا میرا ہے 2500 روپے کا اور اس پر جو میرے یونٹس ٹوٹل جلے ہیں کرنٹ بند کے وہ جلے ہیں 189 یونٹس اب میں آپ کو ایک جادو دکھاتا ہوں ایک ایسا جادو کہ جس کی وجہ سے ہم پاکستانی عوام بہت زیادہ پریشان ہیں اور پھر مجھے اس چیز کا ایک ریزن ملتا ہے کہ میں بجلی چوری کیوں نہ کروں میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں یہ بل پلٹ یہ یہ دیکھئے اب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بل میرا 25 روپے کا کیسے بڑا دیکھئے 189 روپیز کا مطلب 189 یونٹس کا مطلب یہ تھا کہ میرے 100 یونٹس 100 یونٹس جو ہیں وہ 5.779 کے حساب سے لگے جو کہ 579 روپیز باقی 89 یونٹس میرے لگے 8.11 کے حساب سے جو کہ بن گئے 721.79 روپیز ان دونوں کو ملایا تو پڑھے 1300 روپے یہ میرا بجلی کا بل ہے 1300 روپے جو کہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس میں جادو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جادو فیول چارجز ایڈجسمنٹ جنوری 18 اپریل 18 جون 18 اب 18 کو گزرے بھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لگے میں وہ چارجز 112 روپے 124 روپے اور 527 روپے کل ملا کے ہوئے 774 روپے اس 774 کو جب میں نے 1300 میں ایڈ کیا تو یہ بنے 275 روپے ٹھیک ہے سر اب آپ کو ایک اور جادو دکھاتا ہوں الیکٹرسیٹی ڈیوٹی اسی میں اور ایڈ کی 31 روپے پھر اس میں جنرل سیلس ٹیکس جو ہم نے جنرل جو ہم نے گورنمنٹ کو دینا ہے 358.09 اور پھر ٹوٹل جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں وہ 424.22 پیساز جب ان سب کو ملا ہو تو یہ بل بنتا ہے 25 روپے کا اب آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے 1200 روپے ایکسٹر لیے یہ مارچ کا مہینہ ہے اس مارچ کے مہینے میں ابھی ہماری بجلی کی کنزمشن کم ہے کیونکہ ابھی ایسی نہیں چل رہے ابھی ہم نے ایکسٹر چیزیں نہیں چلائیں اور ہم خود میں اپنے گھر میں خود بہتارہ احتیاط کرتا ہوں تاکہ یہ اس طرح سے تارہ بجلی جوڑی نہ ہو بجلی خرچ نہ ہو اور آپ کے دیکھیں کہ میرا 189 یونٹس ہے میرے تین کمروں کا گھر ہے اور صرف اس میں پنکھے چلتے ہیں اور ہماری ایک سری اور ایک ٹیلی ویجن چلتا ہے تو یہ 189 یونٹس کا جو بل میرا تیرہ سو روپے کا تھا وہ بڑے پیار سے دو ہزار پانچ سو روپے کا بنا دیا گیا ہے آپ سب لوگ اپنے بل کو چیک کریں کیونکہ سردیوں میں یہ حال ہے تو گرمیوں میں تو یہ ماشاءاللہ بارہ ہزار روپے ایکسٹر لیا کریں گے اور لیتے ہوں گے ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ہم بلوں کو پڑھتے نہیں ہیں ہم نے کبھی بل پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی تو آپ یہ غور سے دیکھئے گا کہ یہ جو ہم نے اپنے وزیر وزراء اور جو بڑے بڑے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اوپر وزیر خزانہ مشیر خزانہ ان کی بچیوں کی شادیوں کے لیے یہ جو ہم ایکسٹر یہ ساڑھے چار سو روپے اور یہ ساڑھے سات سو روپے اور یہ جب سب ملا گیا ہم دے رہے ہیں تو اگر ایک گھر ایک ہزار پر بھی ایکسٹر دے رہا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ اماؤنٹ کتنی بڑی بنتی ہوگی اور یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہ ڈاکہ وہ لوگ مار رہے ہیں جو اپنے آپ کو اماندار کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو عوام کا خیرخہ کہتے ہیں تو میں تو پوری کوشش کروں گا کہ میں اس بل کے خلاف پروٹیسٹ کروں اور جا کے لے کے جاؤں کیونکہ میں سٹار کسٹمر ہوں میرا ہر مہینے بل بالکل یونٹس کے حساب سے آتا ہے اور یہ دفعہ یہ اتنی بڑی ڈنڈی میں نے دیکھی ہے جو انہوں نے ماری ہے تو میں اس ڈنڈی پہ ضرور جاؤں گا ان سے بات کروں گا آپ سب بھی اپنا بل غور سے چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اور بلکل سب کے سامنے ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اگر سمجھ میں آگیا ہو تو بل لے کے بھی کیلیکٹک جائیے گا اور اس ویڈیو کو ذرا شیئر بھی کر دیں ایک دفعہ